ہائی ایوریون میں نیلکور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویسٹیج پرانی ساڑی سے کلیو والا لہنگا بنانا اس کیلئے میں نے یہاں پہ اسطر کو چھے کلی کاٹ کر ان کو سلک نیچے سے فالڈ کر کر پہلے سے ہی تیار کر لیا ہے تو آپ اسطر اس طریقے سے جوڑ کر آپ تیار کر لیں یہ ہم اس لہنگے میں اسطر اٹیج کریں گے تو میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھائیے تو وہ کٹنگ کی ہی ویڈیو میں آگے آپ کو سلکر بتا رہے ہوں تو میں نے آٹھ کلیاں کٹنگ کری تھی تو دو کلی لے کر ان کو اوپر کی طرف سے سیدھا سیدھا ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے آپس میں جوڑتے ہوئے ایک پیر کی سلائی رکھتے ہوئے اوپر سے نیچے سلائی کرتے ہوئے اس کو سل دیں گے اسی طریقے سے ہم دو دو کلیوں کو ایک دوسرے پر اٹیج کرتے ہوئے سلکر تیار کر لیں گے ان ساری کلیوں کو جوڑنے کے بعد جب یہ ہماری کلیاں تیار ہو جائے گی پھر انہی کلیوں کو ہم آپس میں جوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری کلیاں اس طریقے سے جوڑے گی تو میں نے آپ کو ایک جوڑ کر دکھائیے تو دیکھو ساری میں نے سلکر تیار کر لیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے جو آٹ کلیاں تھیں ان کو دو دو کرتے ہوئے سلتے ہوئے ہمارے آپر اب چار کلیاں تیار ہو چکے ہیں اب ان چاروں کو ہم ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے آپس میں سلائی کر دیں گے دیکھو اس طریقے سے وہاں سے اوپر سے پکڑتے ہوئے برابر برابر کپڑا لیتے ہوئے ایک پیر کی سلائی سے ان کو اٹیچ کر دیں گے فنیشنگ سے کپڑے کو اچھے سے پکڑیں گے اور جوڑتے چلے جائیں گے یہ لہنگا بننے کے بعد بہت ہی سندر لگے گا اور بورڈر کا ہی جو ساری کا جو بورڈر میں نے کٹ کر کر آپ کو دکھایا تھا کٹنگ میں اسی بورڈر کا میں نیفہ لگاؤں گی دیکھو اس طریقے سے ہماری آٹ کلیاں جڑ کر تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر اسطر کو اٹیچ کروں گے تو دیکھو یہ ہماری آٹ کلیوں والا جو لہنگا ہے وہ آدھا سلنے کے بعد اس طریقے سے دکھے گا اوپر سے نیچے میں آپ کو سلاوہ دکھا رہی ہوں اب اسی کے اوپر اسطر نیفہ اور نیچے بورڈر اٹیچ کرنے کے بعد دوری لگا کر ہم اس کو تیار کریں گے تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو نیفے کے لئے میں نے کیا کرائے چار انچ کی چوڑائے والا اور 42 انچ کا نیفہ میں نے یہاں پہ لیا ہے آپ اپنی کمر کے اننسار اس نیفے کی لمبائی لے سکتے ہو کٹ کرنے کے بعد بورڈر کو دونوں طرف سے فولڈ کر کر ہم تیار کر لیں گے دیکھو اس طریقے سے میں نے دونوں اور سے سل کر نیفے کو سائیڈ میں رکھ لیں گے دیکھیں یہ ہمارا نیفہ تیار ہو چکا ہے آپ اپنی کمر کے اننسار نیفے کی چوڑائی لے سکتے جو میں نے اسطر پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا گیر بنا کر اس کو سیدھا نیچے اور اُلٹے کی طرف اُلٹا اُپر کرتے ہوئے اور لہنگے کا بھی اُلٹا حصہ اُلٹے کے اُپر اُلٹا رکھتے ہوئے جو ہماری کمر کی سائیڈ کا اُپر کا حصہ ہے ان دونوں کو آپس میں پکڑتے ہوئے بلکل کورنر پر سلائی کرتے ہوئے یہ جو اُمرا اسطر تھا وہ اٹیج کر دیں گے اٹیج کرنے کے بعد دیکھو اس طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد آپ اس پر چین بھی لگا سکتے ہو سائیڈ میں لیکن میں یہاں پر چین نہیں لگا کر آپ کو الگ اسٹیل سے کر کر بتا رہی ہوں وہ میں لگا رہی ہوں یہاں پر آپ نے بلاو جیو بھی سلاؤ تو ہکا ہی پٹی جو ہم لگاتے ہیں وہ والی پٹی میں اس کے سائیڈ میں ہم آئی پٹی اٹیج کریں گے جو آپ کو سلائی میں دکھائی دے رہی ہوگی کس طریقے سے میں نے لگائی ہے بلاوچ کی جو ہکا ہی پٹی ہوتی اسی طریقے سے اس کو سلنا ہے دیکھو سیدھے اس سے اس کو اوپر رکھتے ہوئے سلائے لگاتے ہوئے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے تو یہ ہماری ہکا ہی پٹی ہو جائی اور وہ ہماری آئی پٹی تھی تو اس کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ہکائی بھی لگا سکتے ہیں یا ٹیچ بٹن بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہو تو اس پر چین اٹیج کر سکتے اوپر کی طرف ٹھیک ہے تو اب دیکھو یہ اندر فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھو اس طریقے کا دیکھے گا ٹھیک ہے اس طرح اٹیج کرنے کے بعد یہ لگانے کے بعد اب ہم اس پر نیفہ اٹیج کریں گے سیدھا نیفہ پر سیدھا رکھتے ہوئے ایک پیر کی سیلائی لگاتے ہوئے نیفہ کو اٹیج کریں گے اور باقی کا جو کپڑایا ویسٹ اس کو کٹ کر دیں گے فنیشنگ سے پھر ہلکا سا فولڈ کرتے ہوئے جو ہم نے سیلائی لگائی تھی اس کے اوپر اس نیفے کو رکھ کر یہاں پر ڈبل سیلائی لیں گے ٹیک ہے نیفے کو اس کو اندر کی در فولڈ کرتے ہوئے یہ دیکھو تھوڑا سا فولڈ کریں گے اور پھر اس کے جو سیلائی اس کے اوپر سیم رکھتے ہوئے بلکل کورنر پر سیلائی لگاتے ہوئے چلیں گے ٹیک ہے نیفہ لگانے کے لئے جو لہنگے کا جو نیچے کا حصہ اس کو تھوڑا کس کر کھیج کر پکڑنا چیئے ہو نیفے کو ہلکے ہاتھ سے رکھتے ہوئے فنیشنگ سے دھیرے دھیرے سلتے ہوئے چل جائیں گے اور یہ ہمارا نیفہ لگ جائے گا تو دیکھو اس طریقے سے ہمارا یہ نیفہ لگ چکا ہے نیفہ لگنے کے بعد میں اس پر نیچے بورڈر اٹیج کر رہی ہوں بورڈر اٹیج کرنے کے لئے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے ہمارے لہنگے کا اس کو اندر فولڈ کرتے ہوئے اور جو ہم نے بورڈر کٹ کر کے رکھاتا ساڑی کا اس کو بھی ہلکا سا فولڈ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی اوپر رکھتے ہوئے اس بورڈر کو ہم نیچے کی طرف پورا اٹیج کر دیں گے نیچے پورا اٹیج ہونے کے بعد اوپر کی طرف بھی اندر ہلکا سا آدھا انچ فولڈ کرتے ہوئے اس کے بالکل کورنر پر سلائے لگاتے ہوئے ہم یہ بورڈر پوری لہنگے کی جو گولائی ہے اس پر اس کو اٹیج کر دیں گے یہ دیکھو نیچے بورڈر لگنے کے بعد ہمارا یہ لیں گا کچھ اس طریقے کا دکھے گا اس کے بعد جو ہم نے ہکائی پٹی لگائی تھی اس کو بھی ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس کو سل دیں گے ٹھیک ہے جو میں آپ کو اس میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں کس طریقے سے اس کو سلنا ہے نیچے سے اوپر طرف لگاتے ہوئے یہ جو ہمارا کمار آئے گی اس میں ہم نیفے کا جو حصہ ہے اس کے اوپر کی طرف کی ہے یہ یہ دیکھو سلنے کے بعد ہمارا کچھ اس طریقے کا دیکھے گا ادھر ہک پٹی اوپر آئے پٹی ٹھیک ہے تو یہ ہونے کے بعد جو اندر کا حصہ ہے اس کو الٹا کرتے ہوئے لیں گے کو چاروں کپڑوں کو ایک ساتھ دو اسطر اور دو لیں گے کی دونوں پارٹس کو پکڑتے ہوئے چاروں پارٹس کو پکڑتے ہوئے اس سلائی کو اوپر سے نیچے کی طرف ہم لے جا کر لیں گے کی پوری سلائی کرنے کے بعد یہ لاسٹ سلائی ہم اس پر لگائیں گے اور پھر ہمارا لہنگا بن کر تیار ہو جائے گا تو دیکھئے اس طریقے سے ہم سلائی لگا دیں گے اور ایکسٹر جو کپڑا بچے گا اس کو ہم کٹ کر لیں گے پھر انٹرلوک کر لیں گے تو دیکھو اب اس کو برابر برابر پکڑتے ہوئے چاروں کپڑوں کو اور پھر ہم اس پر سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد ہمارا لہنگا بن کر تیار ہو جائے گا دیکھئے ہمارا لہنگا بن کر تیار ہو گیا ہے سیدھا کرنے کے بعد اس میں میں گولڈن ڈوری کے ساتھ لٹکن اٹیج کروں گی پھر ہمارا لہنگا اس طریقے کا دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کمیٹس کر کر جرور بتانا آپ پرانی ساڑی سے اس طریقے کا یوسفل لہنگا بنا کر اس ساڑی کو یوس کر سکتے ہیں اس لہنگے پر آپ لونگ کرتی یا بلاوچ کے ساتھ دوپٹے کے ساتھ اس کو پہن سکتے ہیں آپ کو کٹنگ کی ویڈیو انڈ سکرین پر مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی